بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کا محبوب آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا اگر آپ کا محبوب کا دل پتھر دل ہے لوہے کی طرح ہے سخت ہے تو آج کے سوزیفے سے آپ کا محبوب اس کا دل جو پتھر ہے وہ موم کی طرح پگل جائے گا جیسے دل کو یہ عمل پگلا کر رکھ دیتا ہے اسی طرح ایک دن کے اندر اندر آپ کی طرف آپ کا محبوب توڑا چلائے گا اگر وہ آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا اس انسان نے آپ سے محبت کرنا بند کر دی ہے اور کسی اور کے چکر میں پڑ گیا ہے چاہے وہ شخص لڑکا ہو یا لڑکی ہو آپ کا شوہر ہو آپ کی بیوی ہو کوئی بھی مرد ہو عورت ہو آپ کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہے دوست ہے بائی ہے بہن ہے محبوب ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ان تمام لوگوں کے لیے ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں جن کو اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ وظیفہ آپ کی محبت کو آپ کے پاس لاکر کھڑا کر دے گا اگر وہ انسان ساتھ تالوں میں بھی بند ہے سارے تالے توڑ کر آپ کے پاس چلا آئے گا دوڑا چلا آئے گا تو اس وظیفے کو آپ صحیح طریقے کے مطابق کر لیجئے تو آپ کو اس میں کامیابی ہی کامیابی ملے گی اگر آپ کو کوئی بھی دکت یا کوئی بھی پریشانی پیش آتی ہے تو آپ دیئے گئے نمبرز پر ہمارے حضرہ چیز سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے اپنے مشکل اور پریشانی کے بارے میں حل جان سکتے ہیں اور اپنے مقصد میں آپ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ضرور کر سکتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے اور کیا پڑنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھ لیجئے تاکہ آپ سے کوئی بھی چیز مس نہ ہو جائے اور آپ اس کو بتائے گا اس صحیح طریقے کی مطابق پورا کر لیجئے کیونکہ اسی میں ہی آپ کو کامیابی ملے گی ورنہ آپ کو اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی اور پھر آپ کہیں گے کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا ہے اور ہمیں اس سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا تو سب سے پہلے شروع میں آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینی ہے آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو یاد ہو اگر آپ کوئی درود پاک یاد نہیں ہے تو یہ والی پڑھ لیجئے یہ ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے آپ نے تین مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے یہ نام اللہ کا پڑھنا ہے یہ ہے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو اس طرح سے آپ نے اس کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ نے ایک پیالے میں چینی لے لینی ہے اور اس چینی کی اوپر آپ نے اس کو دم کر دینا ہے آپ نے یا عزیزوں کو اکتالیس مرتبہ پڑھ لیا اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے تین مرتبہ دروت پاک پڑھ لینی ہے جو کہ آپ نے شروع میں پڑھی تھی اتنا کرنے کے بعد آپ نے اس چینی پر جو کہ آپ نے اس پیالے میں لی تھی آپ نے اس پر دم کر دینا ہے اس پر تین مرتبہ پھوک مار دینی ہے اور اپنے محبوب کا نام تین مرتبہ لے لینا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ کا یہ وظیفہ یہاں مکمل ہو جائے گا آپ نے اس چینی کو لجا کر کسی ایسی جگہ پر ڈال دینی ہے جہاں پر اس کو چینٹیاں وغیرہ کھا سکے یا پھر اگر کوئی ایسی جگہ آپ کو نہیں ملتی جہاں پر آپ ان کو چینٹیوں کے لئے ڈالیں اور وہ کھا سکے تو آپ کسی ایسی جگہ پر ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو مٹی میں ڈال دیجئے یا پھر کسی چلتے ہوئے صاف پانی میں آپ نے اس کو ڈال دینا ہے تاکہ آپ کو اس میں کامیابی حاصل ہو اور چینی ضائع نہ ہو کسی ایسی جگہ پر نہ ڈالیں جہاں پر اس پر کسی کے پیر وغیرہ آئے اور یہ اس کی بے عد بھی ہو اس لئے آپ اس کو صحیح طریقے کے مطابق کریں اور آپ اس چینی کو صحیح جگہ پر آپ نے ڈالنا ہے تاکہ آپ کو اس میں فائدہ ہو آپ کو کوئی نقصان نہ ہو اس کو آپ صرف نیک اور جائز مقصد کے لئے کریں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمارے جانل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دیئے گئے نمبرز پر آپ ہمارے حضرت جی سے رابطہ کر سکتے ہیں ان سے کسی بھی مشکل یا پریشانی کا حل جان سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ